موسیقی آخر معاملات تیپ آگئے اس لیے میں نے کمیٹی کے ساتھ اعلان کرتے ہوئے پریس کانسنس میں کہا تھا کہ یہ کسی کی فتح یا شکست نہیں ہے حکمت کی فتح ہے تدبر کی فتح ہے تدبیر کی فتح ہے فراست کی فتح ہے عقلمندی کی فتح ہے دانشمندی کی فتح ہے اور یہ جوش پر ہوش کے غلبے کی فتح ہے کل ادم ٹی ایل پی سے معاملات تیپ آگئے ہم تکبر میں مبتلا نہیں ہے مفتی منیبر مہوان کہتے ہیں مذاکرات حکمت اور دانشمندی کی فتح ہے پہلے کہا تھا فتنہ پاور وزیروں کی زبان بند کی جائے حکومتی رچ کی دھمکیاں دینے والے نادان ہیں غیر حکیمانہ انداز میں طاقت کا استعمال فرعونیت ہے ماضی میں ٹی ایل پی سے دھوکہ کیا گیا انہیں فکر تھی معاہدے کے بعد وزراء ٹی وی پر یہ نہ کہہ دیں اس کی کوئی حیثیت نہیں وزیر آزم عمران خان کی زرصدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملک کی معاشی اور سیاسے صورتحال کا جائز علیہ جائے گا بدھرہ نکاتی اجنڈے پر بھی غور ہوگا وزیر آزم نے اتحادی جماعتوں کے راہنماوں کو بھی آج طلب کر لیا کاف لیگ، ایمکیو ایم، جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی کے راہنماوں کو موجودہ صورتحال پر اعتماد ملیں گے اہم حکومت فیصلوں پر اتحادیوں سے مشاورت بھی کریں گے نفاست کے بعد یک چہتی وزیر آزم تحریک انصاف کو ایمکیو ایم کی مثالیں دینے لگے عمران خان کا کو کمیٹی اجلاس میں پارٹی راہنماوں سے ناراضی کا اصحار کہا کوئی بھی معاملہ ہو وہ بزراء سمیت پارٹی قیادت یک زبان، یک جان اور فرنٹ فوٹ پر نظر نہیں آتی ایمکیو ایم کے اٹھارہ کے اٹھارہ ارکان یک زبان ہو کر بولتے تھے پارٹی قائدین فواد چہدری اور آزم سواتی کے ساتھ الیکشن کمیشن جائیں نون لیگ نے نیپ کا تیسرا تربیوی آرڈیننس خطرناک قرار دے دیا چیلنج کرنے کا اعلان آزم نظریت آرڈ نے پروگرام نائٹ ایڈیشن میں کہا حکمدانوں نے اپنے مو پر کالک ملی چیمن نیپ کو اپنے ماتحد کر لیا خود کو این ارو دے دیا انہیں صرف اپوزیشن کو دیوار سے لگانے سے غرض ہے لیگ راہنماوں پر مقدمات میں ویسے ہی سزا کی کوئی گنجائش نہیں تھے سردیاں شروع ہوتے ہی ملک بھمے گیس بہران شدت اختیار کرنے لگا ذرائع کے مطابق دو غیم ان کی کامپنیز نے نومبر میں الینجی فراہم کرنے سے انکار کر دیا سنتی پاور سیکٹر اور گھریلو سارفین بھی شدید متاثر ہوں گے دوشجانی بھوگرہ نے الپی جی کی قیمت میں تیرہ روپے بیس پیسے فی کلو اضافہ کیا ایک کلو الپی جی کے قیمت دو سو سولہ روپے نواسی پیسے مقرد حکومتی درخواست مسترد این اے 133 کا زمنی الیکشن پانچ دسمبر ہی تو ہوگا چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں تویسلا پنجاب حکومت نے امن و امان کے صورتحال کے باعث لاہور میں زمنی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی ترجمان الیکشن کمشن کا کہنا ہے صورتحال کے تبدیل ہونے پر مزید اگنا مات کر سکتے ہیں ماہی گیری تنازے پر برطانوی تمبیخ کے بعد فرانس کا لندن پر تجارتی پابندی آئید نہ کرنے کا فیصلہ خبر ایجنسی کے مطابق پابندیہ نہ لگانے کا مقصد تنازے کو حل کرنے کے مزید راستے تلاش کرنا ہے اس سے قبل فرانس نے چینل کروس تجارت پر پابندی کائن دیا دیا تھا جبکہ برطانیہ نے بھی سخت جماعی کارروائی کی دھمکی دی تھی باہول کو خراب کر کے ہم اپنی قبر خود خود رہے ہیں اقوام وطہدہ کے سیکیٹری جنرل انتونی گوتریس کا گلاسکو میں محلیاتی کانفرنس سے خطاب کہا عالمی درجہ حرارت پر قابو پانے کے لیے بھرپور عظم اور اقدامات کی ضرورت ہے اقدامات نہ کیے گئے تو گلوبل وارمنگ کے طبخ کو نتائج بھوگت نہ ہوں گے ملکہ برطانیہ کا کہنا تھا محلیاتی تبدیلیوں کے خلاف ایکشن کا وقت آگیا عالمی رہنما درجہ حرارت سے متعلق آئیں گا نسلوں کا سوچیں عالمی مارکٹ میں تیل کے قیمتوں میں اضافے کا رچھان برطانوی خام تیل کے قیمت 99 سنٹ اضافے سے 84.7 ایک ڈالر فی بیرل ہو گئی امریکی خام تیل کے قیمت بھی 84 سنٹ بڑھ کر 84.05 ڈالر پر ٹریڈ قومی ٹیم فتوحات کا چوکہ لگانے کے لیے آج میدان میں اترے گی ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ میں پاکستان اور نمیبیا کا میچ شام 7 بچے شروع ہوگا پاکستانی ٹیم پہلے میچ میں بھارت دوسرے میں نیوزیلینڈ اور تیسرے میں افغانستان کو ہرا چکی قومی سپوارٹ نے گزرستہ روز ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا انگلین ٹی ٹوئنٹی والڈ کپ کی سیمائی فائنل میں کوالفائی کرنے والی پہلی ٹیم بن گئے انگلیش ٹیم کی لگاتار چاؤتھی کامیابی آٹھ پوائنٹس حاصل کر لیے انگلینڈ نے ایک سچان سٹھ رنز کا حدف دیا شروع لانکان ٹیم ایک سو سنتیس رنز پر دھیر ہو گئی جوز بارٹ لڈ نیرہ وارڈ کپ کی پہلی سنچری بنائی دوسرے جانی بنگلدیش کے شکی بلحسن انجری کے باعث ایونٹس سے باہر ہو گئے موسیقی اللہ علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز میں ہوں عروبہ خان ہیڈلائنز آپ جان چکے بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات ہوگی نفاست کے بعد یک چہتی کی وزیراعظم تحریک انصاف کو ایمکو ایم کی مثالیں دینے لگے ہیں عمران خان کا تو کمیٹی اجلاس پر پارٹی رہنماؤں سے ناراضی کا اظہار کہا کوئی بھی معاملہ ہو وزراء سمیت پارٹی قیادت یک زبان ایک ساتھ اور فرنٹ فٹ پر نظر نہیں آتی ایم کیو ایم کے اٹھارہ کے اٹھارہ ارکان یک زبان ہو کر بولتے تھے پارٹی قائدین فواد چہتری اور آدم سوادی کے ساتھ الیکشن کمیشن جائیں وزیراعظم عمران خان کے جانب سے پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم وزراء اور کور کمیٹی قیادت سے نالا نظر آئے اور شکوا کیا کہ کوئی بھی معاملہ ہو آپ لوگ ایک ساتھ نظر نہیں آتے ملکی اور سیاسی معاملات پر سب کو یک زبان ہونا چاہیے ایمکیو ایم کی مثال دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ جب ایم این اے تھا تو ایمکیو ایم کے ارکان اسیملی میں کیسے بولتے تھے ان میں سے جب کسی ایک پر بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ اٹھارہ کے اٹھارہ ارکان یک زبان ہو کر بولتے تھے پتا جلتا تھا کہ کوئی معاملہ ہوا ہے اور اس کا شدید ترین رییکشن آیا ہے وزیراعظم نے کور کمیٹی ارکان کو ہدایت کی کہ آزم سواتی اور فوا چودری کی پیشی پر آپ لوگ ان کے ہمراہ الیکشن کمیشن جائیں وزیراعظم نے وزیراعظم پنجاب کو جلد لوکل باڈی الیکشن ڈراف کابینہ سے منظور کروانے کی ہدایت بھی کی اور کہا کہ کابینہ سے منظور کروا کر صبحی اسیملی میں لائیں وزیراعظم نے گوشتہ روز ہونے والے معاہدے پر بات کرنے سے ارکان کو روک دیا فہیم اختر نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد